تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ بہت ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں یہاں پہ ہمارے جیلم شہر میں بھی باز جگہ نا وہ ایک ایکس تنظیم تھی تکفیری پارٹی دیوبند مطبع فکر کی جنہوں نے دیوبندیوں کی کافی بدنامی کروائی اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دیوبندیت کی کمر توڑ دی تھی اس جماعت میں کردم ہو چکی ہے انہوں نے مختلف جو سرکاری بورڈ تھے ہسپیٹل کا بورڈ ہو گیا تھانوں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے ان کے اوپر بھی اللہ مولا اللہ مولا رات کے وقت نہ آکے نہ وہ پینٹ پھیر دیا ہوتا ہے نا وہ سانچہ رکھ کے اوپر پینٹ مارا تو وہ اللہ مولا لکھا گیا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل حرام ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار کے اوپر کوئی اس طرح کا کلمہ جا کے لکھتے ہیں چاہے کلمہ اسلام بھی لکھیں یہ حقوقلی بات کا مسئلہ ہے اور پھر سرکاری جو تنصیبات ہیں وہ سنی شیعہ تو نہیں ہوتی تھانہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا سید بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا تو تھانے سنی شیعہ تو نہیں ہوتے ہسپیٹل سنی شیعہ تو نہیں ہوتے وہاں پہ جا کے ان کے بورڈز کے اوپر یہ لکھنا تو یہ مطلب آپ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں پھر وہ آکے شیعہ پھر وہ آکے علی مولا لکھ جاتے تھے ٹھیک ہے اللہ مولا اور ہے علی مولا اور چیز ہے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں مولا کا لفظ عربی زبان کے اندر اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اہلِ بیعت کے لئے بھی استعمال ہوا ہے صحابہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے فرشتوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے لیکن یہ اپنے کانٹیکسٹ میں بتائے گا کہ یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے جس طرح سورة البکرہ میں ہے انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین تو ظاہر ہے یہاں سے تو مولا سے مراد مشکل کشاہ ہے وہ تو صرف اللہ ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے سورة النمل کی آیت نمبر سکسی ٹو ہے نا اَمَّا يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور تم سے برائی کو تکلیف کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْض اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو اَعِلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے قَلِيلَمْ مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم لوگی نصیت حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیئے کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقید ہے وہ تمہاری مصیبت اور پرشانی دور کرے گا تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو اس کو میں بڑی کسان میں سازے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ کی مرضی فرشتے بھیجے جنات بھیجے کوئی بزرگ بھیجے ہوا بھیجے بزرگوں کو انبیاء کو جنات کو فرشتوں کو صحابہ کو اہلِ بیعت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین زاری امداد ضرور کریں و تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں نہ کرو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ بغدار میں دفن کبر کے اندر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں ایہ کن استعین کی وائلیشن ہو جائے گی کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں وہ اللہ کی خصوصی ہے یہ ہے اللہ مولا یہ تو بہت سینسٹی بیشو ہے یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے مددگار مشکل کشاہ حاجت روا ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب جس سے آپ اعلیٰ درجہ کی محبت کرتے ہیں تو وہ تو پھر سارے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہم درور شریف کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا وہ درور بھیج حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ نبی علیہ السلام کا تو مولا ہے اللہ وَجِبْرِيل وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور سارے صحابہ بھی وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے لیکن کونسی مدد جو اللہ کی ازن سے اس کی اجازت سے آتی ہے اور وہ کیا اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دی ہیں تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے مدد کے لئے پکار رہے ہوں کہ غزبہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آپ خندق میں کہہ رہے ہوں مدد یامزہ یا خیبر میں پکار رہے ہوں خیبر میں اسی کو بلائے جو سامنے موجود تھا مولا علی مہنے ہوں کو نہیں پکارنا اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے وہ ظاہر ہی اس باب میں آتی ہے فرشتے قرآن حقیم میں آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے غزبہ احد اور بدر میں سورت اور انفال میں آتے ہیں مدد کے لئے اترے لیکن کبھی حضور نے کہا ہے المدد یا جبرائیل المدد یا مکائل نہیں اللہ کو بکارا اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی تو جبرائیل بھی مولا نبیل اسلام کے صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے صحابہ بھی مولا مددگار بھی لیکن ظاہری اس باب میں فرشتے بھی تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نبیل اسلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو اس حدیث کو پورا پڑھیں وہ اللہ کے کونٹیکسٹ میں کہا ہے انہی حدیث میں اجازت ہے کہ اگر وہ اللہ والا کونسپٹ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں تیسرا مولا کا معنی ہے ایسے غلام کے لئے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کو اس کا آقا ازاد کرتے ہیں جیسے حضرت سفینہ کو کیا کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید ابن حارسہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ اتنے محبوب تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے ان کو ازاد کر دیا غلام کو وہ کہتے ہیں مولا علی والی دیسے علی بیان کرتا ہے باقی صحابہ کو بھی مولا کہے حضرت زید کو وہ وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو وہ محنتیں ہڑا رہے ہیں میں آجتا تھا تو انہوں ازم کر آ رہے ہیں سارے مانے بتاؤں گا وہ جس نہ وہ میہمہ محبوب صاحب کا وہ شیر ہے نا جس محمدہ لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور کیونکہ انہوں نے اپنے شائری میں اپنا نام رکھا ہوا تھا محمد تو جب وہ شیر آتا تھا تو ایدھر بھی کئی لوگ سیفل ملوک سن رہے ہوتا ہیں محمد آتا ہے تو انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتا ہیں وہ حالانکہ محمد بخش ہے وہ محمد پھر انہوں نے شیر بھی حالانکہ کہہ کے گیا ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا وہ شیر میں وہ کہتے ہیں جس محمدہ لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تو میں محمد اور تو پائی جی زید بن حارسہ علیہ مولا اور تو مولا علیہ مولا اور صرف الفاظ کے برابر انہوں سے باتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی تو یہ والا مولا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے پھر ایک اور مولا ہے اور وہ ہے کشت پناہ کے آقا کے سرپرست کے یہ والا جو معنی ہے نا یہ سب سے پہلے جس پہ فٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے امام آزم محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے سورہ الاحذاب کی آید نمبر سکس میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ نبی علیہ السلام اولا ہیں مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں مومنین کے سرپرست ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں تو سرپرستی کے معنوں میں آقا کے معنوں میں مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مقروض کا جنازہ لائے گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں گا تم پڑھ لو پھر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا رسول اللہ میں اس کا کرزہ ادا کروں گا تو آپ علیہ السلام نے پھر جنازہ پڑھا دیا اسی حدیث میں آگے آتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے مالی طور پر مصدی غزب خیبر کے بعد اس کے بعد اگر کسی کا جنازہ آتا تھا تو آپ علیہ السلام یہی آیت تلاوت کرتے تھے اور پھر آپ کہتے تھے میں سب سے بڑھ کر سرپرست ہوں اس مقروض کا جنازہ پڑھنے سے پہلے کرزہ میں اتاروں گا پیچھے سرپرستوں کا کام ہے نا اتاریں وہ رسال کا تو آپ فرماتے تھے یہ جو فوت ہوئے اب یہ میرے بچوں کی جگہ ہے میں مالِ غنیمت سے اس کا کرزہ اتاروں گا تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے تحت نبی علیہ السلام اپنے آپ کو سرپرست کہتے تھے باقیوں کا تو یہ جو پھر آیت ہوئی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم اس کا مطلب کیا ہوا نبی علیہ السلام آقاں ہیں سرپرست ہیں یا ولی ہیں شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں سارے مومنین کے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لکم ملے نا ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وعلیہ السلام مکرم اللہ واجہ الكریم اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نبی علیہ السلام نے حجت الودا سے واپسی پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی گھاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے تم اسے پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ نبی الاسلام نے فرمایا اس لئے آپ صحیح مسلم میں یہ حدیث 6, 2, 2, 5 سے 8 تک چارہ حدیث کے اوپر باپ پتا کیا ہے فضائل مولا علی حالانکہ اس میں مولا علی کا کئی نام ہی نہیں ہے وہ اس لئے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی باب باندھے امام نبی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں کون تھا وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمزی میں اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی القبرہ کے اندر المستدرق للحاکم کے اندر مسند امام احمد میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسی جلد میں ملے گا کہ نبی الاسلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نہ تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ عذاب کی آئر نمبر چھے تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسی نبی سرپرست ہیں حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر کیوں امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں اتنا حق ہے اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے جو غالی مسلم میں حدیث ہے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق کے ولایت یا حق کے سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول تو آپ مجھے بتائیں آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق کے ولایت والا سرپرستی والا تو تارجمی صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے بیشے پڑھ گئے کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہاں ہے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا تو آپ نے جب یہ آئے تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کوئی شک نہیں تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہو پھر علی بھی اس اس کا مولا ہے اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھیں اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھیں اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق پھر جو فضائل صحابہ آمد بن حمل کی کتاب میں جو دو حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفا کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمرا ہو جائیں گے اور دو فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں تو ہم محبت میں غلوب کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں تو یہ دشمنی میں غلوب کرنے والے کون ہیں خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں اللہ معافی دے آپاں اور شہداد بھی انجڑا سنایا سی ہمارے ایک شہداد بھائی ہے نا تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے تو انہیں کہاں بلکل بلکل اچھا اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں تو یہ جو دشمنی میں بخص رکھنے والے ہیں یہ کون ہے تو انہوں نے کہاں اپاں اسی لوگ آؤں دیکھ لیں آپ مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑھ سارے پنجے جاڑ کے نکل لیا مولا تاری جمیل حافظہ اللہ تعالی کے خلاف کتنی بڑی پرسنیلٹی ہیں وہ انہوں نے خیال بھی نہیں کیا انہوں نے کہا تاری جمیل گمراہ ہو گیا ہے اس لیے تاری جمیل صاحب نے بھی ان پر چار تکبیریں پڑھ دی ہیں ان کو بھی پتہ چال گیا کہ یہ لوگ تو سچائی کو قبول نہیں کریں گے تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے پھر وہ کلپ چڑھائے میں بڑے بڑے مفتیوں نے وہ کہتے ہیں جی آگے لفاظ پڑھیں آگے آگے لکھے اے اللہ اسے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب اور پچھے پڑھو پچھے پچھے ہے سمجھ آئی جیسے وہ بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو اگے سرات اللہ زینہ نامتہ علیہیم اسے کہنا پچھے پڑھو پچھے ایا کا نابدو ایا کا نستائیم قبرانو منگنے علی نہیں اللہ گلو منگنے علی اور اس دن سرات المستقیم سیدھا راستہ نبی الاسلام کا تو کچھ اگوں پڑھ دیں رہے کچھ پچھوں پڑھ دیں رہے سٹارڈی دیسی سے ہوئی سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلیپ چڑھ رہے ہیں قیامت تک کے لیے ان کے مو بند ہو جائیں گے جو انہوں کلیپ چڑھ آئے ہوئے ہیں اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے سارے معنی میں نے بیان کر دیا اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں ہمارے نزدیک تو وہ حصہ ضعیف ہے لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ کہ جب نبیر اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آکے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ تو سارے معمینین کے مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو آپ مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ مولا تو تم بھی اس سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا تھے تو وہ علی کو کیوں کہاں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے تو سر وہ یہی والے مولا بنے ان نبیوں اولا بالمؤمنین من انفوسین و ازواجہو مہاتوہم تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ اس طرف لوگ چال پڑھیں گے تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علیہ السیدینا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولانا ہے جو قرآن میں ہے انت مولانا فانسرنا ان القوم القافرین تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے تو دیکھیں آپ اہلِ بیعت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ صوب و شام تسبیرہ نکالا کریں صرف ایک دفعہ کہہ لئے کریں نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے سے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی ہیں تو مولا علی ہمارے مولا ہے جی اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والدن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے اہلِ بیعت کے ساتھ محشور کرے اور مولا علی کے دشمنوں کو ان سے بغز رکھنے والوں کو آلِ حمیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرف داری کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو کہتے ہیں بیان نہیں وہ ایک اہلِ دیس عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناس بھی تھے پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے سکسٹی پلاس اے جائے کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے اہلِ حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے قرآن و حدیث سے شغف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائلِ حلِ بیعت پر پڑھایا تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگے اے حدیث کتے لکھی ہے تو میں نے کہا مسلم شریف میں کہندہ لکھی ہوئی سی ضروری تھا نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے کسی جو کہتا ہے مجھے اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت ہے نہیں نہیں ہم صحابہ کا بھی اترام کرتے ہیں اہلِ بیعت کا آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لی جائے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے لیکن یہی آپ جالی عقیدت بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومنی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا آپ کسی اہلِ عقیدت کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ عقیدت لکھے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ دیکھئے گا پھر شام تک وہاں پہ گھڑ وڑ شروع ہو جائے گی ہے کچھ یہ لکھ گیا اور عزت ابو بکر کے لیے جالی بنا کے لکھ دیں تو یہ تکلیف ہی نہیں ہوگی آپ کو میں بتا رہو منٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے تو جب جو بیماری ہوتی ہے اسی کا علاج ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچے میں رفو لی دین کا ذکر کرتا ہے کبھی سور فاتح کی کوئی تلاوت کر دیا کرے کوئی اتا یاد سنا دیا کرے بھئی جس میں مسئیبت پڑھی ہوئی ہے اسی کے ذکر کروں گا نا فاتح تو پڑھ رہے ہیں اتا یاد بھی پڑھ رہے ہیں چھوڑا رفو لی دین ہوئے تو میں رفو لی دین پر زور دوں گا نا یہاں پہ بھی سنیا جو چھوڑا ہوئے میں نے اسی کے پر زور دین ہے نا حضرت ابوبکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بوز نہیں رکھتا مسئلہ یہاں پہ ہے وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے آپ اقرار ہی نہیں ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں آپ تو محرم کے چار کے چار جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں اہلِ بہت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے اور جو زیادہ بدبخت ہیں وہ فضائلِ یزید پہ پڑھا دیتے ہیں تو پھر اہلِ بہت کی باری کب آئے گی خود آپ نے ان کو ان کے خاتے میں ڈال دیا ہوا ہے خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں انیسیٹس وائی ہوں اتنا کچھ کام یوٹیوب حویزہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکات و مالیہ اور فیس بک مدہ ظلہو اور آیت اللہ ویٹس ایپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سب ویٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہیں سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسیج پہنچتا ہے تو ان چار حق چار یار یہ جو اللہ نے دیا ہمیں گوگل یوٹیوب فیس بک ویٹس ایپ یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا جی اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے الحمدلہ ٹھیک ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میں نے مو سے گلت بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللہم بحمدک تشہد واللہ الہ الا ہم تاستغفر قواتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین